اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما شینل امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریمیڈی لے کر آئیوں ہینڈزینڈ فیڈ کو وائٹ اور برائٹ کرنے کی تو پلیس اس ویڈیو کو آپ لوگ کو اسکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو انڈ تک واش کرنا ہے کیونکہ اس میں کچھ سٹیپس میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو ہمیں فالو کرنے ہوں گے اسے ہمارے ہینڈزینڈ فیڈ پر تینی ختم ہو جائے گی ڈلنس ختم ہو جائے گی اور جن کی بہت زیادہ رفنس یا ڈرائنس ہو رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں ہمارا شروع ہوتا ہے فرس سٹیپ ٹھیک ہے ہم اپنا فرس سٹیپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہاں لینا ہوگا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے ہمارے گھر میں جو کھانوں میں بیکنگ سوڈا یوگرٹ ہے وہ میکنگ سوڈا ہے بیکنگ پورڈر نہیں لینا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے کانریٹی سوڈا ہے نیکس انگیریٹ لوں گا یوگرٹ یوگرٹ ہ سکن کو ڈی طنع طرح ڈی پلین کر سکن اللیک sebenر آسف پائے جائے ہRadی یوگرٹ ہے ہمارے سکن کوrajی hoyٹن روز بے حیر نہیں کرippers یوگرٹ ہم نی tentی سپوڈ یوگرٹ لئے لیا دوں کی کونٹیٹیlo کو شکتے گے جو ہمارا پیسٹ ہوگا اس کی رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے اور جب لنپس بننے لگتے ہیں ہمارے پیسٹ میں تو جب ہمیں میکسنگ بہت اچھی چاہیے تو یہاں میں نے میکسنگ اچھی کی ہے کہ ہمارا بیکنگ سوڈا اور جو یوگرٹ تھا وہ بہت اچھے سے میکس ہوگیا اب جو ہمیں سٹیپ نمبر ون میں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں جو ہے اپنے ہینڈز پہ اور فیڈ پہ مساجن کرنی ہوگی اچھے سے جو ہے آپ لوگوں کو اس کو ہاتھ پہ سانا سے لے ہوگا اور اچھے سے اس موسی کو جاؤں کریں گے جتنے بہی ڈرٹ ہوگی ہے جتنے بھی ڈرڈ سکن ہے جتنی بھی ڈیننگ ہے وہ سب ختم ہو جائے گئے کی ہمل ہے تیننگ کو خدم کرتے ہیں اور جب ہمارے پورز اب نکھ جاتے ہیں ہمارے ڈرڈ ہوتی ہیں وہ نکل جائے گے اور ہمارے ہینڈز اور فیڈ وہ ہاتھ بد exerc plug ہے وہ جائے گے ہمارا ختم ہو گیا اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنا سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے فرس جو ہے ہم نے یہاں لے لیا ہے کلین بول اور بار بار آپ لوگوں کو یہ بات بول رہی ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں یہاں میں لے لوں گی بلیچ کریم جو بھی آپ لوگوں کے پاس بلیچ رکھی ہو گھر میں وہ آپ لوگوں کے پاس بلیچ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں میں اس میں بلیچ ایٹ کری ہوں ٹھیک ہے اس کی کریم ایٹ کری ہوں بلیچ کی الیویا کی میں نے بلیچ یوز کی ہے تو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ بھی بہت ظبردست ہمارا ہونے والا ہے تو مسس کو نہیں کرنا ہے تو نیکسٹ میں آنسی میں ایٹ کروں گی اس کا ایکٹویٹر ورن ٹی سپون میں میں نے یہاں پر کریم ایٹ کی ہے تو ورن ٹی سپون ہی میں اس کا پورڈر ایٹ کر رہی ہوں ٹیک ہے اگر کسی کو بہت زیادہ اچھنگ یا ریڈنیس ہو جاتی ہے یا ریڈنیس ہو جاتے ہیں اس کے پاورڈر سے تو پاورڈر کی کونٹیٹی کو آپ لوگ کم کر سکتے ہیں نیکس میں ایڈ کروں گی سودھنگ لوشن تاکہ ہمارے ہینڈزین فیڈ پر کوئی ریڈنیس نہ ہو کوئی ڈرائنیس نہ ہو یا کوئی ریڈنیس نہ ہو ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر دیا ہے سودھنگ لوشن یہ ہمارے ہنڈزین فیڈ کو سوفت و سمودھ رکھنے میں ہلپ کرے گا نیکس جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ سکن شائنر آپ کسی بھی برینڈ کا سکن شائنر یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے سکن پر بہت اچھا سی شائننگ لے کر آتا ہے جب ہم اس کو بلیچ میں یوز کرتے ہیں تو جو ہمارے سکن پر بہت اچھا سا گلو آجاتا ہے یہ بھی میں نے ون ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کیا سکن شائنر نیکسٹ میں یہاں لے رہی ہوں وائٹننگ پاورڈر اور یہ میں گولنگ گرل والوں کا وائٹننگ پاورڈر یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا اپن�무� کے پاس وائٹننگ پاورڈر ہو وہ آپ لوگ یوز کر لے گا ان کےیس اگر کسی کے پاس وائٹننگ پاورڈر نہیں ہے تو اس کی جگہ وائٹننگ کیپسوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کوانٹیٹی میں جسٹ تو وائٹننگ کیپسوس کو ہی ایڈ ہوں گی یہاں میں نے ون ٹی سپون اس میں وائٹننگ کیپسول آئٹ کر دیا ہے اب اس کی کریں گے بہت اچھی سے مکسنگ یہ ہماری ایک بہت زبردست سی بلیچ ریڈی ہو گئی ہے جو ہمارے ہینڈز اینڈ فیڈ پر بلیچنگ کر دے گی بہت اچھ سے اس کلر فیر کر دے گی اور پلس یہ کہ ٹیننگ ختم کرے گی جو بھی نشان ہوں گے اس کو بھی ختم کرے گی تو اس بلیچ کی مکسنگ بھی بہت اچھی سی کرنی ہے اس طرح سے یہ تھوڑی سی کریمی سی فوم میں آ جائے گی فومنگ سی اس کی کنسسٹینسی ہو جائے گی اچھی سی اس کی مکسنگ کریے گا اور اگر کسی کو بہت زیادہ بلیچ یوز کرنے سے ریشز یا ریڈنس ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس کے بلیچ کا جو پوڈر ہے اس کو اسکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں مکسنگ ہو گئی تھی اب میں آپ لوگوں کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اچھے سے اپنے دونوں ہینڈ سپس کو اپلائے کریے گا اپنے فیڈ پر اپلائے کریے گا اور زبردست سا جو ہے اس کا ریزلٹ آئے گا آپ لوگ کو بہت اچھے اس ریمیڈی کے بہت زبردست آپ لوگ کو ریزلٹس ملنے والے ہیں تو جو جو سٹیپس بتا رہی ہوں جس طرح سے بتا رہی ہوں تو پلیز اسی طرح سے ہی فالو کریے گا سٹیپس کو یہاں اچھے سے بلیچ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اس کو اچھے سے اپلیکیشن کرنی ہوگی اور جن کی نیک بہت زیادہ ڈارک ہے نا تو اس بلیچ کو آپ لوگ نیک پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ریمیڈی آپ لوگ کے فیس کے لیے بلکل بھی نہیں ہے جس ہینڈز انڈ فیٹ کے لیے ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے اپنا ہینڈ واش کر لیا ہے ٹین ٹو فیفٹین منٹس تک ہمیں بلیچ اپلائی کرنی ہوگی یہاں میں نے اپنا ہینڈ واش کر لیا تھا تو ریزلٹس آپ لوگ کے سامنے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں بھی مجھے بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹس میں لیتے ہیں کیونکہ بلیچ ہے بہت اچھے سے ہمیرے ہینڈ پر فیٹ پر بلیچ ہو گئی تھی اور ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس جو ہمارا انگیڈینٹ ہے سوری جو نیکس سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ ہوگا ہمارا وہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے ہینڈز انڈ فیٹ کو وائٹ رائٹ کرے گا اور جتنی بھی ٹیننگ ہے ڈارکنس ہے ڈلنس ہے سب ختم کر دے گا تو فرس انگیڈینٹ ہے وہ ہمارا گرام فلور یعنی بیسن آپ سب کو بتا ہے گرام فلور وائٹننگ کیلئی یوز ہوتا ہے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے ہمارے سکن پر بہت اچھا سا گلو لے کر آتا ہے ون ٹی سپون میں نے گرام فلور ایڈ کیا نیکس جو انگیڈینٹ ہے وہ بیکنگ سوڈا ہمارے سوڈا ڈالتا ہے وہ ہی بیکنگ سوڈا ہے یہ ون ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کردی ہے نیکس میں ایڈ کریں یوگرٹ تو ہمیں اس کی پیسٹ بنانے کے لیے اس کو فائن سا پیسٹ بنانے کے لیے ہمیں اس میں یوگرٹ کرنا ہوگا کوئی وارٹر یا روز وارٹر ہمیں ایڈ نہیں کرنا تو یوگرٹ ہمیں اس میں اتنا ایٹ کرنا ہو کہ یہ بہت اچھا سا مکسٹر اور ہمارا جو پیسٹ ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے تو اس پیسٹ میں آپ لوگوں کے لمس بننے لگیں گے ہلکے سے مکسنگ اتنی اچھی کریے گا کہ لمس نہ بنیں اور جو اس پیسٹ کی کنسسٹینسی تھوڑی سی فومنگ سے ہو جائے ہم نے اس میں بیکنگ سوٹا ایٹ کیا ہے اس وجہ سے تو اس سٹیپ کو بھی فیس پر یوز نہیں کرنا 3 جو سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس ہینڈ اور فیٹ کے لیے اگر نیک پہ آپ لوگوں یوز کرنا چاہیں بہت زیادہ ڈارک ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن فیس پہ بلکل نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیسٹ کی مکسنگ کتنی اچھے ہوگا یہ کہ لمس جو بن رہتے ہیں میں نے اتنی اچھے مکسنگ کیے تو فائن سا سمودھ سا پیسٹ بن کر ریڈی ہو گیا تھوڑا سا فومنگ سا بھی بنا ہے تو یہاں میں اس کو آپ لوگوں کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی کس طرح سے اس کی اپلیکیشن کرنی ہوگی اچھے سے تھک سی لیئر لگائیے گا اپنے ہینڈ پہ فیٹ پہ اور اپنی نیک پہ یہ 3 سٹیپس کی جو میں نے آپ لوگوں سے ریمیڈی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ ہے آپ فرسٹ یوز میں ہی آپ لوگوں کو اپنے ہینڈ اور فیٹ پہ اتنا زیادہ ڈیفرنس لگے گا اتنے زیادہ ساف سترے لگیں گے جو نشان ہیں جو داغ دھبے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے سکول گوئنگ کالیج گوئنگ گرس جو ہوتی ہیں وہ اس کو یوز کریں انہوں کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹس ملیں گے تو یہاں میں نے جو ہے واش کر لیا تھا اپنا ہینڈ اور تینوں سٹیپس کے بعد جو میرے ہینڈ پہ ریزلٹ آئے تھا بہت ہی سوفٹ سمود میرے ہینڈز ہو گئے تھے اس ڈرائنیس ختم ہو گئی تھی ڈلنیس نہیں ہوگی بلکل بھی پلس یہ کہ دارک نکلز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نکلز پہ بلیک بلیک سے نشان ہو جاتے ہیں اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی تو بہت ہی بیسٹ ریمیڈی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے ٹرائے ضرور کرنا ویک میں ایک دفعہ اس ریمیڈی کو یوز کر لیں گے آپ لوگوں کو ون سے ٹو ویکس میں ہی آپ لوگوں کو ریزرٹس ملنا شروع جائیں گے سپیشلی جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں کو مہنگے مہنگے مینیکیور پیڈی کیورز یا مہنگے مہنگے سالون سے کوئی بھی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہی ریمیڈی میں آپ لوگوں کو زبردست سا آپ لوگوں کا مینیکیور پیڈی کیور ہو جائے گا جس کے ریزرٹس بہت ہی آؤٹ کلاس ہوں گے تو ٹرائے ضرور کرنا ہے کومنٹس میں اچھا سا فیڈبیک دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دینا ہے اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانی لی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی نہیں میں ایسی طرح سچ اچھے ریمیڈیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی اور پلیس جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ریمیڈی کو ٹرائے ضرور کیا کریں تو بہت ہی بیسٹ ریمیڈی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے تھری سٹیپس میں ہیں اور بہت ہی زبردست ہے اپنا خیال رکھنا ہے تینکیو پور ووچنگ اللہ حافظ